نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جمبو پریورتن اور میں ہوں آپ کے ساتھ سو مل ابرول بریکنگ اپ ڈیٹ آپ تک لے کر آئے ہیں ڈرون پولیسی دوہزار اکیس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ایوییشن منسٹری دوارہ اور کافی ایک انتظار میں تھی یہ ڈرون پولیسی حالانکہ اس سے پہلے اس کا ریویو بھی جو تھا وہ کیا گیا تھا اور اگست کے مہینے میں ہی یعنی کی جو فرسٹ ویک آف اگست ہے اس کے بعد سے ہی انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب جو ڈرون کی پولیسی ہے دوہزار اکیس کی اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی حالانکہ یہ خبر اہم اس لیے ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے بیچ میں پسلے کئی دنوں سے ڈرون کو لے کر کافی چرچائے ہیں ڈرون کو لے کر کافی میش بھی رہا اور پاکستان دوارہ بھی ڈرون کو لے کر کئی سارے جو گتی ویدیاں تھی اس کو تیز کیا گیا تھا حالی میں آپ کو یاد ہوگا کی ائر فورس ٹریشن کے باہر لو انڈنسٹی والا بلاسٹ ہوا تھا اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ایسا ہوا تھا کہ جس میں ڈرون کا یوز کر کر لو انڈنسٹی بلاسٹ کیے گئے حالانکہ اس کے بعد سے جو کئی سارے ڈسٹکس ہیں جمہو کے بیچ میں کیونکہ جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں جس کو ڈیل کرتے ہیں ڈی ایم یا ڈی سیز ان کے دوارہ وہاں پر اناؤنسمنٹس کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سرکولرز نکالے کے ڈرون کو لے کر وہاں پر ڈرون بیان بھی کیے گئے حالانکہ جو لوگ اس ٹریڈ میں ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کا کام ڈرون سے ہے وہ خاصے ورید نظر آ رہے تھے لیکن اب انڈین جو گورنمنٹ ہے خاص سور پر ایوییشن منسٹری ہے اس کے دوارہ آج اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ڈرون رولز کو لے کر اور اس میں کئی سارے جو بدلاو ہیں بڑے بدلاو ہیں وہ کیے گئے ہیں جس میں ڈرون پولیسی دوہدار اکیس کی جو ہے وہ کہتی ہے کی نو فلائٹ پرمیشن ویل بی ریکوائیڈ اپ ٹو فور ہنڈرڈ فیٹ ان گرین زونز یعنی کی چار سو میٹر چار سو فیٹ کی جو انچائی کی جو اڑان بھرے گا ڈرون گرین زون میں اس کو کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سو فیٹ کی جو ایریا بٹوین ایٹ ٹو ٹو کلومیٹر فروم ائرپورٹ پیری میٹر یعنی کی جو آٹھ سے بارہ کلومیٹر کا جو پیری میٹر ہے ائرپورٹ کا یہ نیو رولز کے ایکارڈنگلی یہ گائیڈ لائنز اور یہ پوائنٹس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں کل پوائنٹس جو ہیں وہ کہیں سارے جاری کیے گئے ہیں اور اس میں سے جو مین مین پوائنٹس ہیں جو پریورتن کی ٹیم اپنے ویورز تک وہی ساجہ کر رہی ہے اور ایک بڑی چیز کیونکہ جب ڈرون لینا ہوتا تھا تو کئی ساری فارمیلٹیز ہوتی تھی اور کئی سارے اس میں آپ کو کلیرنس سیڈیفکیٹس لینے پڑتے تھے تو اس میں اب نو سیکیورٹی کلیرنس اس پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے بیفور اینی ریجسٹریشن اور لائسنس فارڈ ڈرونز یعنی کی اگر آپ کو ڈرونز لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی جو کلیرنس ہے اس کی ابھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے حالانکہ اس کے اوپر کیا میکنیزم جو ہے وہ پروپرلی بنایا جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈیسٹک ایڈمنیسٹریشنز ہیں ان کے دورہ کیا رولز اور نکالے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے سیوریل اپروولز ہاب بین اپولیشٹ انکلیوڈنگ ڈیونیک آتھرائیزیشن نمبر یعنی کی ایک یونیک آتھرائیزیشن نمبر یو اے این آپ کو لینا ہوتا تھا اس کو اپولیش کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیک پروٹو ٹائپ آئیڈنٹیفکیشن کیونکہ جب ایک ڈرون ہوتا ہے اس کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے خاص طور پر اس کا ایک یونیک آتھرائیزیشن نمبر ہوتا ہے تو اس کو بھی یہاں پر اس کے اپروولز کو لے کر بھی یہاں پر ایبولیش کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کئی سارے اور سیڈیفکیٹ ہیں جس طرح مینٹیننس کا ہے آپریٹر پرمیٹس کا ہے آتھرائیزیشن کا جو آر این ڈی آرگنائزیشن اور ریموٹ پائلٹ انسٹرکٹر آتھرائیزیشن یہ سارے جو جو اس میں فیر بدل ہیں وہ کیے گئے ہیں یہ خبر ایمپورٹنٹ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں اس لیے ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں کئی سارے ایسے جو زلیں ہیں کئی سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر آرڈر نکال دیا گیا تھا جب یہ حادثے ہوئے اور جو ڈرون سپورٹ ہونے شروع ہوئے الگ الگ ایریاز میں خاص طور پر ڈیفینس انسٹالیشن کے باہر کئی سارے ڈرونز جو تھے وہ انسٹال ہوئے تھے حالانکہ یہ جو ڈرون پولیسی تھی اس کا انتظار کیا جا رہا تھا فرسٹ ویک آف اگست میں آنا تھا تھوڑا ڈیلے ہوا اس کی کیا وجہ رہی اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہا سکتے لیکن فائنلی یہ جو ڈرون پولیسی ہے یہ آئی ہے سال دوہزار اکیس کی اور کہیں اس میں بڑے فیر بدل رہے ہیں آپ کی کیا پر آئے ہیں کومنٹ سیکشن پہ جا کر کومنٹ ضرور کریں کیمرو میں ابھی شیک کے ساتھ میسو ملے برول جمہو پریورتن کے لیے